بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین یہ تھپڑال کے قصے میں کتنا موالگا ہے اور کتنی حقیقت ہے اس پر بات ہوگی اور پھر یہ کہ کس طرح پی ٹی آئی کے اندر پھوٹ پڑ گئی ہے اور جس طرح کہ ہم پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اپنا وجود زیادہ دیر تک برقرار نہیں رکھ سکے گی حالات اسی طرف بڑھ رہے ہیں اور تیسرا یہ کہ پی ٹی آئی کے جو پاکستان سے باہر سمندر پار حامی ہیں پاکستانیوں میں انہوں نے جو دھمکیاں دی ہیں ان سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان لوگوں کا اور ان لوگوں سے مراد سارے اوورسیز پاکستانی نہیں بلکہ ان کا محض ایک اقلیتی حصہ ہے وہ پاکستان کو ریمٹن سے زکنے کی دھمکی دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم روشن پاکستان اکاؤنٹ سے اپنا پیسہ نکلوا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ گروہ ہے جس پاکستان سے کوئی محبت نہیں ہے کوئی واسطہ نہیں ہے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ایک خاص ایجنڈے کے لوگ ہیں اور اس ایجنڈے کی بنیاد پر یہ پاکستان کو رکوم بھیج رہے تھے ویسے اس میں بھی ایک جھوٹ ہے کہ رکوم تو انہوں نے اپنے لشہ داروں کو اپنے گھر والوں کو بھیجنا ہوتی ہیں لیکن ان کے اس ان دھمکیوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ عمران خان کا ایجنڈا کچھ اور تھا ان کا پاکستان سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے تو ناظرین سارے فیرس یہ شترول کا قصہ ہے یہ بات بہت زیادہ پھیل گئی ہے اور سوشل میڈیا پر یہ ہر ایک دوسرا آدمی اس کا ذکر کر رہا ہے اور موالگا یوں کیا گیا کہ بہت زیادہ مارا گیا ہے ایسا نہیں ہے ناظرین دو چار تھپڑ نشہ اتارنے کیلئے کافی تھے اور نشہ اتر گیا تو معاملہ ٹھیک ہو گیا اس سے زیادہ کوئی اس میں بات نہیں ہے اور اس کے گواہی پھر اگلے دن مل گئی جب یہ اپنی پارٹی کے جلاس میں آیا تو اس نے کالا چشم پہن رکھا تھا اور پھر اسی جلاس میں اس نے کالا چشم اتارا اور خود پی ٹی اے کی وزیروں نے دیکھا کہ ان کے چہرے پر ہلکے ہلکے نیل کے نشانات ہیں ظاہر ہے وہاں کوئی لوہاری تھانے کے اندر جس طرح تشدد کیا جاتا ہے اس طرح کا تشدد تو نہیں تھا دو چار سپڑ تھے اور دو چار سپڑوں سے کتنا نشان پڑھ سکتے تھے معمولی نیل کے نشانات تھے جو کل تک رہے اور کل آنے والی کل تک غائب ہو جائیں گے اور اس کا قصہ جو ہے وہ میں کل آپ کو بھی لاگویں بتا چکا ہوں معاملہ اس کا فوج کا سیاست سے سیاست میں مداخل سے کوئی تعلق نہیں یہ ایک جھوٹ ہے جو پی ٹی اے کا سوشل میڈیا اور پی ٹی اے کی لوگ پھیڑا رہے ہیں کہ فوج مداخلت کیا اور دیکھیں اس میں کتنا بڑا جھوٹ ان کو پتا ہے حقیقت کا کہ سپریم کورٹ نے رات کو بارہ بجے اپنے آفزز کھولنے کا اعلان کیا تو اس پر انہوں نے ایک مہم چلائی کہ دیکھو اپوزیشن کی اپیر پر سپریم کورٹ نے اپنے دروازے کھول دیئے جبکہ جو ہماری ایڈٹ تھی وہ جب ہم نے جمع کرائی داخل کرائی تو پتا چلا کہ سپریم کورٹ کے دفاتر بند ہو چکے ہیں اس لئے وہ حضور نہیں کیا سکتے یہ سپریم کورٹ کی جانب داری ہے اس کے بعد سپریم کورٹ کو گالیاں دی گئیں ضمیر فروشی کے اور زرخ اور امریکی غلامی کے اور پتہ نہیں ایسی ایسی باتیں کی گئیں جو اس سے پہلے پاکستان میں کسی نے نہیں کی تھی تو اس کی حقیقت کیا ہے سپریم کورٹ نے کوئی کسی کی ریٹ پر بارہ بجے اپنے آفزز نہیں کھولے تین اپریل کو جب حکومت نے پوزیشن کی تحریکی عدم اعتماد کو خلاف زابطہ قرار دیا تھا تو اس کی خلاف جو نوٹس لیا تھا سپریم کورٹ نے اور اس کا فیصلہ سنایا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ نو اپریل کو عدم اعتماد کی کاروائی مکمل کی جائے قانون کے مطابق آئین کے مطابق اور اسی فیصلے میں ایک شک تھی ایک لائن تھی جو سب نے پڑھی اخبارات میں بھی چھپی ٹی وی پر بھی چلی وہ یہ تھی کہ سپریم کورٹ اپنے اس حکم پر عمل درامت کا جائزہ لے گی اسی شک کے تحت جب سپریم کورٹ نے یہ دیکھا کہ اس پر عمل نہیں ہو رہا صبح ساڑھے نو بجے جلاس بلایا اور رات کے ساڑھے گیارہ بج گئے ہیں اور وہ ٹال مطول کی جاری یہ تقریریں کر کے معاملہ لیٹ کیا جارہا ہے اور پھر یہ خبر بازابطہ پریس کو پی ٹی آئی کی طرف سے حکومت کے وزیروں کے بیانات کی شکل میں جاری کر دی گئی کہ گنتی نہیں کروائی جائے گی سپیکر جو ہے بلکہ سپیکر کا بیان بھی آ گیا کہ میں تو مران خان کا وفادار ہوں میں کس طرح گنتی کرا سکتا ہوں مطلب یہ تھا کہ سپریم کورٹ کے آرڈر پر جو عمل نو اپریل کو ہونا تھا اس سے انکار کر دیا گیا اعلانیاں تو اس شک کے تحت جس جس میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ وہ اپنے اس فیصلے پر عمل درامت کی نگرانی کرے گی سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ رات کو بارہ بچ کر پانچ منٹ پر اس کا اجلاس ہوگا اور جج حضرات بھی پہنچ گئے عملہ بھی پہنچ گیا مطلب یہ تھا کہ بارہ بجے تک کا تو وقت تھا نو اپریل جانی نو اپریل کی تاریخ بارہ بجے تک قائم ہے اور بارہ بجے کے بعد بارہ بجے تک اگر یہ گنتی نہیں ہوتی تو پھر سپریم کورٹ اپنے اس حکم عدولی پر کوئی فیصلہ کرے گی یہ کوئی فوری اور اپوزیشن کی کسی اپیل پر اپوزیشن کی کسی لٹ پر یہ سپریم کورٹ کا اجلاس نہیں بلایا گیا تھا اگرچہ اس دوران اپوزیشن نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ سپریم کورٹ سے رجوب کریں گے لیکن سپریم کورٹ نے اپنی اسی شک کے تحت اپنا اجلاس ملکت کیا اور اس اجلاس پہلے پہلے ہی فیصلہ ہو گیا جس کی تفصیل الگ ہے اور اس کے آپ نے دیکھا کہ کس طرح پھر جب سپری کر کو آخری وقت میں پتا چلا کہ کیا ہو گیا ہے اور عمران خان نے پھر بنی گالہ سے فون وزیراعظم ہاؤس سے فون کیا کہ تم استیفہ دے دو معاملات اب ہمارے ہاتھ سے نگل گئے ہیں یہ اسی تھپڑاول کے بعد کی دی جانے والی ہدایت ہے اس ہدایت کے بعد پھر عمران خان کو اٹھا کر بنی گالہ پچا دی گیا اور اس پہلے عمران خان کا یہ فیصلہ آ چکا تھا کہ وہ پارلیمیٹ میں آئے گا اور پارلیمیٹ میں آ کر نہ صرف یہ ہے کہ گنتی رکوانے کی نگرانی کرے گا بلکہ کیابنٹ نے جو فیصلہ کیا تھا بڑا عجیب و غریب فیصلہ وہ فیصلہ یہ تھا کہ کیابنٹ نے اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے پتہ نہیں کس شک کے تحت کس ایسی آئین میں کوئی شک نہیں ہے جس کے تحت کیابنٹ کے ایسا فیصلہ کر سکے کہ عدالتی حکم کے باوجود وہ پارلیمنٹ کے اس جلاس کو توسیح دے سکتی ہے یعنی گنتی کا عمل مزید لیٹ کر سکتی ہے اور اس فیصلے کی پیچھے وہ معاملہ تھا جس کا تعلق برطرفی سے تھا بی بی سی نے ایک تفصیلی رپورٹ جاری کی ہے بہت دلچسپ ہے لیکن آئی ایس پی آر نے اس کی تردید کر دی اس لیے میں بی بی سی کی رپورٹ کا حوالہ نہیں دوں گا لیکن ظاہر ہے دال میں جو کالا تھا وہ اسی معاملے کے اردگرد گھوم رہا تھا اور اسی کالے کو پھر نکالنے کے لیے تھپڑال والا واقعہ پیش آیا اور اس نے پارلیمنٹ میں آ کر یہ اعلان کرنا تھا کہ اجلاس اتنی اصحے تک جاری رہے گا اور کچھ مزید فیصلے بھی اس نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے اوقات انانس کرنے تھے تاکہ ان کی ایک ویلیو بن جائے جو کہ پھر سارا منصوبہ ناکام ہو گیا ناظرین اس میں ایک بہت خاص نکتہ قدرت کا اشارہ سمجھ رہی ہے کہ اگر یہ نو اپریل کو بارہ بجے سے پہلے پہلے گوٹنگ ہو جاتی تو عمران حکومت کی برطرفی کا دن ہوتا نو اپریل لیکن عمران خان کو جو سوجی معاملہ لیٹ کرانے کی گنتی نہ کروانے کے اس کی نتیجے میں کیا ہوا عمران حکومت نو تاریخ کو ختم نہیں ہوئی بلکہ اس وقت ختم ہوئی جب دس اپریل کا دن شروع ہو چکا تھا مطلب بارہ بجنے کے بعد آیاز صادق نے ڈائی سنبھالا یعنی وہ سپیکر شپ سنبھال لی اور پھر اس کے بعد کاروی گویا گویا کہ عمران حکومت کی رخصتی دس اپریل کو ہی یہ قدرت کا بہت بڑا اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ پاکستان کے آئین کا وہ تحفظ کرے گی دس اپریل وہ تاریخ ہے جب انیسو تیہتر کو پاکستان کا اسلامی جمہوری اور وفاقی آئین یہ تین نکتے ہیں اس آئین کے بنیادی اسلامی ہے جمہوری ہے اور وفاقی ہے ان تینوں نکتوں کو چھیڑنے کی اجازت نہیں دی جائے گی یہ قدرت نے اشارہ دیا یعنی اسی دس اپریل کی تاریخ کو جب یہ آئین منظور ہوا تھا اسی دس اپریل کو پھر اس حکومت کا خاتمہ ہوا جو اس آئین کے درپیت تھی اور یہ کوئی سینہ گزر کی بات نہیں ہے کوئی اندازے نہیں ہے کوئی بدزنی نہیں ہے سب کو پتا ہے کہ امران خان کی طرف سے بار بار یہ اعلان کیا جاتا رہا کہ اسے صدایت نظام چاہیے اسے چین کا نظام چاہیے اسے کوریا کا نظام چاہیے اسے سعود عرب کا نظام چاہیے اسے ایران کا نظام چاہیے پتہ نہیں کس کس ملک کا نام لیا اس نے کہ اسے اس کا نظام چاہیے ظاہر ہے اس کا مطلب ایک ہی تھا کہ وہ جو تیہتر کا آئین ہے وہ اسے منسوخ کرنا چاہتا ہے اس کی اسلامی حصیت بھی ختم کرنا چاہتا ہے اس کی جمہوری حصیت بھی ختم کرنا چاہتا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس کی وفاقی حصیت جس کی ایک جس کے نمینگی کے ایک مظہر اٹھاروی ترمیم ہے اس کو بھی ختم کرنا چاہتا ہے اور میں نے کئی مرتبہ یہ کہا کہ انشاءاللہ عمران خان آئین پاکستان کو ختم کرنے کی سازش میں کامیاب نہیں ہوگا اور آپ نے دیکھا کہ اس نے ہر دوسرے مہینے آئین پاکستان کو ختم کرنے کی سازش کی لیکن وہ ناکام رہا کبھی اٹھاروی ترمیم کو ختم کرنے کا پلان سامنے آیا اور وزیروں کی تقریریں آئیں کہ اٹھاروی ترمیم سے پاکستان کو بہت نقصان ہو رہا ہے وفاقی نظام پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے وحدانی نظام ہونا چاہیے وحدانی نظام سے مراجی ہے کہ پاکستان کے تمام اختیارات جو ہیں وہ اسلام آباد کے عبان صدر میں آ جائے اور عبان صدر میں عمران خان بیٹھا ہو وہ جنرل تارک محمود مزدینی اور نفسیاتی مریض جس نے یہ تجویز دی تھی کہ عمران خان کو پاکستان میں صدارت نظام نافذ کر کے عمران خان کو صدر بنا دیا جائے اسی کو عمران خان نے پھر اس نامنہات کمیشن کا سر بنا بنایا جس نے وہ غیر ملکی سادش کی جھوٹی کہانی کا کی تحقیقات کرنی تھی اور پھر اس میں پتہ نہیں کیا نہیں تھی جب برامت کرنا تھا وہی جنرل تارک محمود جب اوپر سے کہیں سے کوئی اس کو پیغام ملا ایک سردلش کا ایک جھاڑ کا ایک ڈاڑ کا تو اس کی ساری ہوا خارج ہو گئی اور اس نے انکار کر دیا کہ میں یہ کمیشن کی سربراہی نہیں سنبھار سکتا اور اس طرح کمیشن کی جو بیل تھی وہ پھوٹنے سے پہلے ہی مر جا گئی اور قصہ پاک ہو گیا تو لازم یہ دس اپریل کی نشانی بہت اہم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں آئندہ بھی اس اسلامی جمہوری اور وفاقی آئین کو ختم کرنے کی دوسرے لفظوں میں پاکستان کو تباہ کرنے کی جو بھی سادش بنے گی وہ ناکام ہوگی نہ تو پاکستان میں صدارتی نظام آئے گا صدارتی نظام جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ تحصیل سے بتایا اور اس پر میں نے کئی کالم بھی لکھے ہیں کہ صدارتی نظام جمہوریت کی ایک شکل ہے لیکن یہ صرف ان ملکوں کے لیے ہے جہاں ہوموجینس آبادی ہوتی ہے مطلب یہ ہے کہ ایک ملک میں میجارٹی یا سارے کے سارے لوگ یا بغالب اکثریت ایک ہی قوم سے تعلق رکھتی ہو اس میں پھر کسی قوم کو کیونکہ ظاہر ایک ہی قوم ہوتی ہے چھوٹی قوم کو پھر یہ خطرہ خدشہ نہیں ہوتا کہ اس کے حقوق چھینے جا رہے ہیں یعنی غیر وفاقی ریاستوں کے لیے یہ سر امریکہ ہے امریکہ میں اسی فیصد آبادی سفید فارم ہے فرانس میں سو فیصد تقریباً نبوے فیصد آبادی سفید فارم ہے اور دس فیصد جو ہیں وہ یا بارہ فیصد جو ہیں وہ افریقہ اور عرب ملکوں سے آئے ہوئے لوگ ہیں اس سے طرح برطانی ہیں وہاں اگرچہ پارلیمانی نظام ہیں لیکن وہاں چونکہ چار یونٹ ہیں اگرچہ وہاں سب انگریزوں کی بھاری ایک سریعت ہے لیکن چار یونٹوں کے وجہ سے انہوں نے وہاں صدارتی نظام نہیں نافذ کیا اور پارلیمانی نظام رکھا ہے جن ملکوں میں ایک سے زیادہ قومیں آباد ہوتی ہیں جس طرح پاکستان میں ہیں پنجاب جی ہیں سندھی ہے پتھانے بلوچ ہیں تو یہ چار یونٹیں بنیادی اگرچہ ان یونٹوں میں اضافہ ہونا چاہیے کیونکہ مہاجروں کی کوئی نمیندگی نہیں ہے بلوچستان میں بھی صورتیار یہ ہے کہ آدھی آبادی پشتون ہیں اور آدھی آبادی بلوچ تو وہاں اگلسل سے شکایتیں رہتی ہیں وفاقی یونٹوں کی تعداد میں اضافہ ہونا چاہیے اور ہو سکتا ہے بہرحال وفاقی حکومت میں وفاقی نظام حکومت میں صدارتی نظام نہیں چل سکتا یہ اس ملک کی تباہی کا پیش خیمہ ہوتا ہے جس طرح پاکستان میں ہم نے تجربات کیے پاکستان کی تباہی کی بنیاد اس وقت رکھی گئی ہے بیوب خانہ صدارتی نظام نافذ کیا اور جمہوریت کی چھوٹی گھرا دی تو یہ دس اپریل کی تاریخ کو آئین دشمن حکومت کا خاتمہ اس بات کا قدرت کی طرف سے اعلان ہے کہ پاکستان کا آئین محفوظ رہے گا اور پاکستان بھی اپنی موجودہ شکل و صورت میں محفوظ رہے گا اس کی حصے بخرے کرنے کی عالمی سادشیں جو ہیں وہ ناکام ہو جائیں گی ناظرین دوسرا ایشو جو ہے وہ پی ٹی آئی کے انتر اختلافات کا ہے پی ٹی آئی اجڑ رہی ہے بکھر رہی ہے کل اجلاس میں حمران خان اور اس کے دو وزیروں کی طرف سے یہ خبر سامنے آئی کہ پی ٹی آئی نے استیفوں کا فیصلہ کر لیا ہے اور وہ اسمبلیوں سے استیفے دے دے گی لیکن ساتھ ہی پھر بعد میں یہ خبر آئی کہ میں نے حضرات کی اکثریت جو ہے وہ استیفوں کے حامی نہیں ہیں بلکہ ان کی طرف سے یہ خبر بھی سامنے آئی کہ استیفے دینے استیفوں کی حمایت کرنے ماری لوگ شیکھر شیج جیسے رحوات چوندی جیسے دراصل چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا سیاسی وجود ختم ہو جائے اور ظاہر ہے یہ بات ان کی صحیح ہے کیونکہ اگر پی ٹی آئی استیفے دے دیتی ہے تو اس کا سیاسی وجود تو خیر ویسے بھی ختم ہونا ہے اگر یہ استیفے نہیں دیتی تب بھی ختم ہونا ہے لیکن استیفے دینے کی وجہ سے اس کا سیاسی وجود ختم ہونے کی جو دختار ہے وہ تیز ہو جائے گی اور وہ مرحلہ جلدی آ جائے گا اچھا اب پتہ ابھی تک جب میں یہ پروگرام کر رہا ہوں ابھی تک یہ سامنے نہیں آئی بات کے فیصلہ کیا ہوا ہے جب کیا فیصلہ ہوگا فرض کیجئے وہ استیفہ دینے کے فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں گا کہ کتنے لوگ استیفہ دیتے ہیں اور کتنے لوگوں کے استیفے کی تصدیق ہوتی ہے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ان کے پاس جو قومی سمبلی میں استیفہ دینے کے لیے تیار لوگ ہیں وہ میکسیمم اٹھانوے ہیں اب جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ پچیس سے تیس افراد استیفہ کے حامی ہیں جو یہ ان میں کونسی رپورٹ صحیح ہے پچیس تیس والی ہے اگر رپورٹ صحیح ہے تو اس کا پتہ ایک دو دن میں چل جائے گا کہ کتنے لوگ استیفہ دینے کے حامی ہیں اور اگر اتنے ہی لوگ استیفہ دیتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ اس سے وہ عمران خان کے منصوبے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا نہ تو قومی اسمبلی مفلوج ہوگی پنجاب اسمبلی سے بھی ان کے بہت کم لوگ استیفہ دیں گے چنانچہ پنجاب اسمبلی بھی مفلوج نہیں ہوگی اب دیکھنا ہے یہ کہ پکٹون خواہ میں کتنے لوگ استیفہ دیتے ہیں مجھے جو رپورٹ وہاں سے مل رہی ہے صحافتی حلقوں سے کہ وہاں بھی استیفوں کے مسئلے پر کوئی اتفاق رائے نہیں ہے لیکن ابھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ استیفے دینے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی یا کم تو اب انہوں نے جلسے جلوس بھی شروع کر دی ہیں اور آپ نے دیکھ لیا کہ ہر شہر میں جہاں بھی ان کے جلسے ہوئے حاضرین کی تعداد کتنی یہ سب سے بڑا مظاہرہ انہوں نے اسلام آباد میں کیا لیکن وہاں چند سو لوگ بھی نہیں آئے ہاں لندن میں انہوں نے مظاہرہ کیا جہاں چھ سات سو لوگ تھے انہوں نے امیانواز شریف صاحب کے گھر کے سامنے انڈا گردے کی گالیاں دی لیکن جتنے لوگ وہاں احتجاج کرنے والے تھے اس سے زیادہ لوگ حکومت کی برطرفی کا جشن بنانے والوں کے مظاہرے میں تھے اس مظاہرے میں ڈھولڑا مکہ کیا گیا نعرے لگائے گئے بہرحال کوئی تصادم نہیں ہوا کیونکہ وہاں کی برطانیوں کی پولیس نے بیچ میں کھڑے ہو کر دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ ہونے سے روک دیا تھا اسی طرح کوئی تصادم نہیں ہو سکا لیکن سٹریندھ کا پتا چل گیا یہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ سمندر پار پاکستانی سارے کے سارے پی ٹی آئی کے حامی یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے سمندر پار پاکستانیوں میں مسلم لیگ نواز کے حامیوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے پیپلز پارٹی کے حامیوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے جماعت اسلامی کے بھی حامی ہیں وہاں تحریک لبیک کے بھی حمیھ ہیں اور دوسری پارٹیوں کے اور ایمکیم کے الطاب حسن گروپ کہ لیں لندن گروپ کہ لیں پاکستان گروپ کہ لیں بہتال ایمکیم جو بھی پارٹی ہے اس کے حمیوں کی بہت بڑی دعداد موجود ہے کس طرح یہ بولنے کی جورت کرتے ہیں کہ وہاں کی بھاری ایک صریعت آہ عمران خان کی حمیہ اصل میں ہوا یہ ہے کہ پچھلے چار پانچ برسوں سے جو سیاست نے شکل اختیار کی لندن میں جو لوگ متحرک ہوتے رہے جو جلوس نکالتے رہے اور جورپ میں اور امریکہ میں جورپ میں تو باقی ملکوں میں تو کوئی اسی سبور تحارہ میں نظر نہیں آئی برطانیہ ہے امریکہ ہے کنیڈا ہے اسٹریلیہ ہے ان چار ملکوں میں پی ٹی آئی کی حامی زیادہ متحرک ہے اور وہاں دوسرے توسرے تیسرے روز کوئی نہ کوئی جلوس یا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں تو اس وجہ سے یہ ایک تاثر بن گیا کہ وہاں کی جو سمندر پار پاکستانی کی اکثریت ہے وہ امران خان کی حامی ہے اور اگر وہ اسی لاکھ ان کی تعداد اسی لاکھ بتائی جاتی ہے اوبرال پوری دنیا میں یہتنے پاکستانی ہیں ان میں گلف کے بھی ہے سعودی رب قویت امرات قطر بہرین اومان اور اسی طرح جلوبی فریقہ اب تو نائجیریہ میں بھی پاکستانیوں کی کمیونٹی موجود ہے یورپ کے ملکوں میں جرمنی فرانس آرلینڈ سکنڈینیویا ان سم ملکوں میں پاکستانیوں کی کمیونٹیز موجود ہیں یہاں تک کہ اب سپین میں بھی پاکستانیوں کے ایک مناسب تعداد موجود اسی طرح اسٹریلیا نیوزیلینڈ ملیکشیا میں بھی پاکستانی ہے ہانکانگ میں بھی پاکستانی ہے یعنی دنیا کے بہت سارے ملکوں میں پاکستانی کمیونٹیز اب پھیل گئی ہیں جن میں کچھ تو وہ تارکین وطن ہیں جو پارٹیشن سے پہلے سے وہاں رہ رہے ہیں یا جو پارٹیشن کے فورن بعد وہاں چلے گئے تھے اور کچھ لوگ ہیں جو پھر پچھلے دو تین اشرو میں جن کی اکثریت وہاں سے گئی ہے اور پاکستانی کی ایک خاصی بڑی تعداد کشمیر سے بھی تعلق رکھتی ہے مقبوضہ کشمیر سے بھی آزاد کشمیر سے بھی تو یہ اسی لاکھ ان کے ووٹ بتایا جاتے ہیں اور یہاں اعلان کر دیا گیا ہے پاکستان میں پی ٹی آئی کی طرف سے کہ یہ اسی لاکھ کے اسی لاکھ ووٹ ان بلاگ پی ٹی آئی کو پڑھیں گے اور یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے جس کی حد نہیں تو ناظرین یہ پی ٹی آئی کے اندر کا جو اختلاف ہے یہ اب یہ آپ نے دیکھنا ہے یہ کس طرح آگے بڑھتا ہے اور عمران خان کی سیاست اب دن بدن مفلوج ہوتی جائے گی سمندر پار پاکستانی کتنے دن کتنے مظاہرے کر لیں گے اور کتنی تعداد سامنے آتی ہے یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں بھی ہے اپوزیشن کی نظر میں بھی ہے میڈیا کی نظر میں بھی ہے یہ جھوٹ کے پردے باستہ بکھرنا شروع ہو جائیں گے بہرحال فی الحال تھپڑال کی جو کہانی چل رہی ہے اس میں مبالغہ ہے جتنا بھی اس کو آپ نظر انداز کیجئے صرف اس سے لطف اٹھائیے کہ لوگ تھپڑال کی خبر سے کتنا خوش ہے حالانکہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے ناظرین اسی پر اجازت دیجئے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ ملاقات ہوگی